سلطانپور کا گڑڈو مسلم ہوا موسٹ وانٹڈ گڑڈو مسلم کے تلاش میں بھٹک رہی پولس عتیق احمد کا داہینہ ہاتھ ہے گڑڈو مسلم پانچ لاکھ کا اینامیہ گڑڈو ہے فراد بلکل صحیح سنا آپ نے پانچ لاکھ کا اینامیہ بدماش گڑڈو مسلم سلطانپور زلے کا رہنے والا ہے اس نے اپنی زندگی کا پہلا قدم سلطانپور کی سرزمی پر ہی رکھا اور پھر وہ جرم کے دلدل میں دھنستا چلا گیا جس زلے سے دنیا کے وخیات لوگ نکلے اسی زلے سے یہ گڑڈو مسلم جیسا کوخیات دی پیدا ہوا فی الحال پولس گڑڈو کی تلاشیں پورے دیش میں دبیش دے رہی ہے نمشکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن پریاغ راج میں ہوئے عمیش حتیہ کار نے پانچ لاکھ کے اینامیہ گڑڈو مسلم کی یوپی پولس کو تلاش ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گوخیات بہوولی پورسان سدتی کا احمد کا رائٹ ہینڈ گڑڈو مسلم اٹھ کولی گاؤں کا رہنے والا تھا اٹھ کولی نام کا یہ گاؤں شہر سے آٹھ کلومیٹر دوری پر بسا ہے کہ پورا گاؤں گومتی ندی کے کنارے پر ہے جوکہ مسلم بہول چھتر ہے جانکاری کے مطابق گاؤں کی آبادی قریب ڈھائی ہزار کے آس پاس ہے جس میں کچھ لوگ روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب چلے گئے تو وہیں کچھ لوگ اپنا ایریا چھوڑ کر روزگار کے لیے دوسرے شہروں میں جا بسے اسی گاؤں میں گڑڈو مسلم بھی پیدا ہوا تھا جس نے جرم کی دنیا میں خوف کی ایک نئی عبارت لگنا لی حالانکہ اٹھ کولی گاؤں کی لوگ گڑڈو کو نہیں جانتے یونکہ جب وہ چھ سال کا تھا اسی وقت اس کے پتا شفیق ارف مٹھن نے گاؤں چھوڑ دیا اور وہ پریاغ راج کے تھانہ شیوکٹی کے لالا کی سرائے میں جا کر بس گئے تب سے آج تک وہ یہاں لوٹ کر نہیں آئے اسثانی لوگ بتاتے ہیں کہ مٹھن کو کچھ روک ہوا تھا اسی وجہ سے علاقائی لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا اسی سے پریشان ہو کر انہوں نے گاؤں چھوڑا تھا آج ان کا اگر کھنڈہار میں تبدیل ہو چکا ہے جانکاری کے مطابق کڑڈو مسلم کا پتا چار بھائی تھے جس میں ایک کا پریوار گاؤں میں ہی رہتا ہے دوسرا پریوار آیودیا اور تیسرا لخنوں میں ہے ایدہ انہیں گاؤں والوں کا یہ بھی دعوی ہے کہ گھنڈو تین بھائی تھے جس میں ایک بھائی کی موت پریاغ راج میں ہوئی تو وہیں دوسرے کی موت سعودی عرب میں کام کے دوران ہوئی تھی حالانکہ گاؤں کے لوگ گھنڈو کو بلکل بھی نہیں پہچانتے فیلال یہ گھر کھنڈہار میں تبدیل ہو چکا ہے اور پولس کھنڈو کی تلاش میں خاک چھان رہی ہے یہ خبر ہمارے سمدھاتا خرشید خان راجو اور افضل خان نے کبر کی ہے آپ کا ہماری خبر کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور دبائیں نمشکار سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکنز ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں